ایکسپریس ٹرین پوری رفتار سے اپنی منزل کے طرف بھاگی چلی جا رہی ہے راستے میں دونوں طرف سر سبز کھیتوں اور ڈپڈبائے ہوئے نالوں اور ندیوں کا مسلسل منظر اپنی طرف کھینچتا ہے مگر تیز دوڑتی ہوئی ٹرین کو ان خوشنما مناظر سے کوئی دلچسپی نہیں پستی اور بلندی خوشکی اور پانی اس کی رفتار میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتے راستے میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے ہیں مگر وہ ان کو چھوڑتی ہوئی اس طرح بھاگی چلی جاتی ہے گویا اسے کہیں ٹھیرنا نہیں ہے با مقصد زندگی کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے جب آدمی نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رکھا ہو اس کی ساری توجہ اپنے مقصد پر لگ جاتی ہے ادھر ادھر کے مسائل میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا با مقصد زندگی گزارنے والا آدمی ایک ایسے مسافر کی طرح ہوتا ہے جو اپنا ایک ایک لمحہ اپنی منسل کی طرف پڑھنے میں لگا دینا چاہتا ہے دنیا کے خوشنما مناظر ایسے مسافر کو لبھانے کے لیے سامنے آتے ہیں مگر وہ ان سے آنکھیں بند کر لیتا ہے سائے اور اقامت گاہیں اس کو ٹھیرنے اور آرام کرنے کی ترغیب دیتی ہیں مگر وہ ان کو چھوڑتا ہوا اپنی منسل کی طرف بڑھتا رہتا ہے دوسری چیزوں کے تقاضے اس کا راستہ روکتے ہیں مگر وہ ہر ایک سے دامن بچاتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے زندگی کے نشیب و فراز اس سے ٹکراتے ہیں مگر اس کے باوجود اس کے عزم اور اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا با مقصد آدمی کی زندگی ایک بھٹکے ہوئے آدمی کی معنی نہیں ہوتی جو سمت سفر متعین نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ایک طرف چلنے لگتا ہے اور کبھی دوسری طرف بلکہ اس کے ذہن میں راستے اور منزل کا واسس شعور ہوتا ہے اس کے سامنے ایک متعین نشانہ ہوتا ہے ایسا آدمی کیسے کہیں رکھ سکتا ہے کیسے وہ دوسری چیزوں میں علچ کر اپنا وقت ضائع کرنے کو پسند کر سکتا ہے اس کو تو ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر ایک متعین رخ پر بڑھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد کو پا لے یہاں تک کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے زندگی کو با مانا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے سامنے ایک سوچا ہوا نشانہ ہو جس کی صداقت پر اس کا ذہن مطمئن ہو جس کے سلسلے میں اس کا ضمیر پوری طرح اس کا ساتھ دے رہا ہو جو اس کی رگ و پہ میں خون کی طرح اترا ہوا ہو یہی مقصدی نشانہ کسی انسان کو جانوروں سے الگ کرتا ہے اگر یہ نہ ہو تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں اور جس آدمی کے اندر مقصدیت آ جائے اس کی زندگی لازمان ایک اور زندگی بن جائے گی وہ چھوٹی چھوٹی غیر متعلق باتوں میں علجنے کے بجائے اپنی منزل پر نظر رکھے گا وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے مقررہ نشانے پر چلتا رہے گا یہاں تک کہ منزل پر پہنچ جائے گا مولانا وحید الدین خان